اسینہ واجد کون ہیں اور ان کے اساسوں کی مالیت کتنی ہے اور کن ممالک میں جائداد ہے ناظرین بنگلہ دیش میں سب سے طویل عرصے تک وزیراعظم رہنے والی شیخ اسینہ واجد کے اقتدار کا سورج گزشتہ دنوں دوب گیا چھہتر سالہ اسینہ واجد بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب ورحمان کی سائبزادی ہیں اسینہ واجد دو ازار نو سے مسلسل اقتدار میں تھی وہ روان سال جنوری میں چوتھی بار وزیراعظم منتحب ہوئیں لیکن بنگلہ دیش کے آخری انتخابی عمل میں اپوزیشن کا مکمل بائیکارٹ رہا اس سے پہلے شیخ اسینہ واجد تین بار اپوزیشن لیڈر بھی رہی ہے اسینہ واجد کو دنیا میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی منتخب خاتون سربراہ کا اعزاز حاصل رہا گزشتہ ماہ سے جاری عوامی مظاہروں کے بعد شیخ اسینہ واجد گزشتہ دنوں عوضے سے مستعفی ہو کر فوجی ہیلیکپٹر میں بھارت فرار ہو گئیں پندرہ سار مسلسل اقتدار میں رہنے والی شیخ اسینہ آخر کتنے اساسوں کی مالک ہیں ریپورٹس کے مطابق شیخ اسینہ کی مجموعی مالیت کافی ہے اسی وجہ سے ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خاتین میں کیا جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق ان کی سالانہ تنخواہ تقریباً تیرہ لاکھ ٹکہ سے زائد تھی بارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اساسوں کی تفصیلات کے مطابق شیخ اسینہ چھے کروڑ ٹکے سے زائد کی مجموعی دولت کی مالک ہیں ایک ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ شیخ اسینہ واجد چھے اکر ذریعی ارازی کی بھی مالک ہیں اور وہ فرش فارم سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی فائدہ اٹھاتی ہیں علاوہ ذی ان کے پاس ایک مہنگی گاڑی بھی ہے جو انہیں توفے میں دی گئی تھی اس کے علاوہ شیخ اسینہ کی دولت میں ریال سٹیٹ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے میگزین کی ریپورٹ کے مطابق شیخ اسینہ بنگلہ دیش میں کئی جائدادوں کی مالک ہیں بنگلہ دیش کے علاوہ شیخ اسینہ کی بیرون مالک بھی جائدادیں ہونے کی اطلاعات ہیں ریپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم کے سنگاپور میں گھر، دیائشی پلات اور ویلا بھی ہیں